سلسلی ڈاما میں ہم نے دیکھا کہ جب ہرا کو پتا چلتا ہے کہ جواد اس سے نہیں بلکہ اجالہ نامی اپنی فرینڈ سے محبت کرتا ہے تو وہ بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ ہرا سے یہ بات حضم نہیں ہوا دی اور وہ ابیہا سے کہتی ہے کہ میں جواد کو خود سب کچھ بتا دوئی لیکن ابیہا اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارے کچھ بھی کہنے سے حالات نہیں بدلنے والے اس لئے تم ایسے ہماقت بلکل مت کرنا ہرا اپنی امی کی سامنے بہت بدتمیزی کرتی ہے اور نائلہ خالہ کے سامنے برطن پٹخ پٹخ کر رکھتی ہے نائلہ کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگتی ہے وہ تنزیلہ کو کہتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سنبھال لو یہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتا نہ بڑھے دوسری طرف شاہزیب کو روحی کی لاپروائی پسند آ گئی ہے اس کو اس کے نخرے اور ناز بھاگے ہیں تب ہی وہ اس سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے لیکن روحی اس کو لیفٹ بھی نہیں کرواتی وہ مو پر ہی شاہزیب کی بے عزت ہی کر دیتی ہے لیکن وہ اس کی باتوں کا برا بھی نہیں مناتا ابھیہ شاہزیب کے دلی جسپات سے بے خبر اس غلط فہمی میں مقتلعہ ہے کہ شاہزیب بھی اس کو پسند کرتا ہے اس معاملے میں دونوں ہی بہنوں کی قسمت ایک جیسی ہے ہیڑا جواد کو پسند کرنے کے باوجود اس کو نہیں بات سکتی اور ابھیہ بھی شاہزیب کو اپنی فیلنگز نہیں بتا پاتی ہے کیا شاہزیب روحی کے اکتائے ہوئے رویے سے تنگ آ کر ابھیہہ کے یعنی مائل ہو جائے گا کیا ہیرہ ابھیہہ کی بات رد کرتے ہوئے جواد کو اپنی فیلنگز بتا دے گی اور کیا جواد ہیرہ کی فیلنگز کی قدر کرے گا